کشمیر کے مسئلے پر حالی ہے کشیدگی کے بعد پاکستان نے انڈیا سے تجارت موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بعض مبصرین جو ہیں وہ اس فیصلے کو اس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے پر کس قدر سنجیدہ ہے مگر دیکھنا یہ بھی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے کیا اس کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بند ہونے سے انڈیا کو کوئی خاص فرق پڑ سکتا ہے جو پاکستان چیزیں انڈیا سے منگواتا ہے ان کی مالیت جو ہے سن دوہزار اٹھارہ میں تقریباً ایک اشاریہ نو بلین امریکی ڈالر کے قریب رہی اس کے مقابلے میں پاکستان جو چیزیں انڈیا بھیجتا تھا سالانہ ان کی مالیت محض تین سو تیس میلین امریکی ڈالر کے قریب تھی یعنی اس میں پاکستان خسارے میں تھا اور اس وقت جو تجارت کا توازن تھا وہ انڈیا کی طرف زیادہ تھا تو ایسے میں کیا انڈیا کو نقصان ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہوگا محرین جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ حجم ہی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ زیادہ نقصان ہو سکے مگر جن اجناس میں وہ تجارت کرتے تھے ان کے بند ہونے سے بارٹر کے دونوں طرف جو لوگ موجود ہیں اور یا جو کاروبار ان سے منسلک تھے ان کو فرق ضرور پڑھے گا ہم آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتائیں گے جن کے بند ہونے سے پاکستان میں اور انڈیا دونوں میں کاروباری افراد کو فرق پڑھ سکتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز سیمنٹ ہے اور اس میں نقصان پاکستان کو زیادہ ہوگا کیونکہ انڈیا کے پنجاب میں سیمنٹ بنانے کی مادنیات زیادہ تعداد میں موجود نہیں تھی اس لیے وہ پاکستان سمگوائی جاتی تھی اور پاکستان نے سن 2018 میں تقریباً 93 ملین امریکی ڈالر کی مادنیات جو سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں ان کو انڈیا بھیجاتا اس سے ہو یہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ان مادنیات سے منسلک کاروبار تھے یا سنت تھی اس کو بھی فروغ مل رہا تھا اور پاکستان کو انڈیا کے پنجاب کی صورت میں ایک مارکٹ بھی ملی ہوئی تھی جو کہ تجارت محتل ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کمی کو چین پورا کر سکتا ہے مگر بہرحال اس سنت کو نقصان کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا مگر سیمنٹ ہی وہ واحد چیز نہیں ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا پاکستان کو نقصان کپاس کے بند ہونے سے بھی ہوگا اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کپاس یوں تو اپنی بھی پیدا کرتا ہے مگر یہ کپاس پاکستان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے اسے کپاس باہر سے منگوانی پڑتی ہے کپاس کپڑا بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور کپڑا بنانے کی سنت پاکستان کی ایکسپورٹس میں پہلے نمبر پہ ہے یعنی پاکستان سب سے زیادہ جس چیز سے منافع کماتا ہے وہ یہ کپڑا ہے جسے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کپاس باہر سے منگواتا ہے اور جو کپاس اس نے باہر سے منگوائی اس کا تقریباً ستائیس ویسد حصہ پاکستان نے پچھلے سال انڈیا سے منگوائیا اس کی مالیت تقریباً چار سو چالیس ملین امریکی ڈالر کے قریب تھی پاکستان میں اب جو لوگ اس سنت سے جڑے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کپاس جو وہ انڈیا سے منگوار رہے تھے یہ انہیں جلدی بھی ملتی تھی اور سستی بھی ملتی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارت محتل ہونے سے ان کاروباری افراد کو نقصان ضرور ہوگا پاکستان نے پچھلے سال انڈیا کو جو چیز ایکسپورٹ کی جو چیز زیادہ ایکسپورٹ کی اس میں یہ خوشک میوہ جاہت شامل تھے اور خصوصاً یہ شوارے یا خجوریں جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ شامل تھیں پاکستان نے تقریباً انڈیا کو 93 ملین امریکی ڈالر کے خوشک میوہ جاہت ایکسپورٹ کیے احران کن طور پر پاکستان کی یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کا جو کھل حجم ہے اس کے جو انڈیا بھیجی گئی وہ اتنی زیادہ شاید نہیں تھی لیکن یہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کی مالیت میں پاکستان میں گزشتہ چار سالوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے یعنی کہ پاکستان جو یہ خوش میوہ جاہت انڈیا بھیج رہا تھا وہ پچھلے چار سالوں میں مسلسل بڑھتے رہے ہیں ان کی ایکسپورٹس جو تھی اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی طرف سے جو انڈیا کو جاتی تھی ان خوش میوہ جاہت کے علاوہ جو پاکستان چیز بہت زیادہ انڈیا سے منگواتا ہے وہ کیمیکلز ہیں یہ وہ کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں مختلف سنتوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ٹینری ہے چمڑے کی سنت ہے اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا اس کے علاوہ جو مزید سنتیں ہیں کپڑے کی سنت ہے یا مختلف دائز ہیں یا کلرز ہیں وہ بھی ان کیمیکلز میں شامل ہوتے ہیں جن کی مالیت لگ بگ چار سو دو میلین امریکی ڈالر کے قریب تھی جو پاکستان نے دوہزار اٹھارہ میں انڈیا سے منگوائے تو ان دو جو ایکسپورٹس ہیں ان کے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ان کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کو تجارت کے محتل ہونے سے نقصان ضرور ہوگا پاکستان بیسے تو ایک ذریعی ملک ہے اور اس میں سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں موجود ہیں مگر پاکستان سبزیاں بھی باہر سے منگواتا ہے اور انڈیا سے اس نے سبزیاں پچھلے سال تقریباً اکتیس میلین یو ایس ڈالرز کی مالیت کی منگوائی تھی یہ وہ سبزیاں ہیں جن کی پاکستان میں ایک کسی خاص وقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور ان کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر یہ غیر موسمی سبزیاں ہوتی ہیں جو پاکستان میں انڈیا سے آتی تھی اب تجارت کے بند ہونے سے ان کے ساتھ منسلک جو کاروبار ہیں ان افراد کو پاکستان اور انڈیا دونوں میں نقصان ہوگا سبزیاں ملا کر یہ تقریباً وہ پانچ چیزیں ہیں جن سے پاکستان اور انڈیا دونوں کی طرف کاروباری افراد جو ہیں ان کو تجارت کے بند ہونے سے نقصان ضرور ہوگا اس حوالے سے ہم نے ایک مضمون اپنی ویب سائٹ بیوی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع کیا ہے جہاں پر جا کر آپ مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں